ہلو جی اسلام علیکم hope you all are doing well welcome to the new vlog اس سے لاسٹ vlog میں آپ نے دکھا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ سی لائف بھرمینگم شیئر کیا تھے اس کا پارٹ ون یہ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پارٹ دو اور یہ جی فش کا نام ہے جی سٹنگری فش اور یہ بہت کیوٹ فش تھی اور بھی سب فشیز بڑی پیاری تھی ساری سپیشیز برگ جو یہ تھینا ہے یہ بہت ہی کیوٹ تھی یہ ایک سکوئر شیپ میں ایکوئریم تھا اور اس کے اندر کافی زیادہ سی انیمل تھے اور جیسے ہی آپ اپنا ہاتھ آگے کرتے تھے پانی کے اوپر تو نیچے سے جو انیمل ہے وہ فوراں اوپر آ جاتے تھے ان کو ایسی لگتا تھا کہ جیسے کہ آپ ان کو فوڈ پروائیڈ کرنے لگے ہیں تو وہ اپنا فوڈ کے لیے اوپر جمپ کر رہی تھی اور یہ یہاں پہ سب بڑے خوش ہو رہے تھے سپیشلی بچے اور بچے بار بار ان کو ایریٹیٹ کر رہے تھے اس چیز کو لے کر یہ دیکھیں یہ بہت کیوٹ تھی یہ تھوڑا سا باہر آتی تھی دن دوارہ پھر واپس اور یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ باتیں کر رہی ہے بول رہی ہے کچھ کہہ رہی ہے یہ پھر ہم لوگ نیکسٹ آگے موف کریں یہ آگے انہوں نے ایک چھوٹا سا کیریم مور بنایا ہوا تھا اور اس کے اندر تھی یہ بیرڈ رینبو فیش اور اس کا نام اس لیے ایسے تھا کیونکہ یہ جو ساری فیش تھیں اس کے اندر رینبوز والے کلر تھے مطبع جیسے رینبو میں سیمن کلرز ہوتے ہیں اسی طرح اس کے اندر لیئرز تھی یہ چھوٹا سا ایریر بنایا ہوا تھا اور یہ یہاں پہ کوئی سپیشی ہوگی رہا نہیں تھی یہ جیپنیس سی نیسل اور یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں بہت کیوٹ لگ رہی تھی یہ دیکھیں اور یہ تھی اسٹریلین جیلی پیش یہ جی پھر آگے یہ انہوں نے ایک ٹینل بنائی ہوئی تھی اور یہاں پہ کافی زیادہ رشت تھا کیونکہ ہر کوئی اس کی ویڈیو اور فوٹو شوٹ اپنا یہ سب کچھ کر رہے تھے تو جس کی وجہ سے یہاں پہ کافی کراؤڈ تھا یہ دیکھیں یہ بہت لمبی ٹینل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ زیبرا شارک یہ یہ کہ انہوں نے یہاں پہ ایک ڈمی سی تھی مجھے اب اس کا نام بھول گیا وہاں پر منشن بھی تھا کہ یہ کس چیز کو شو کر رہی ہے لیکن اب مجھے بھول گیا اس کا نام اور کافی مزہ آیا ہمیں میں نے تو مطلب یہ میرا فرسٹ ایکسپیریانس تھا میں کبھی یا سے کسی ایکویریم وغیرہ کو میں نے نہیں وزرٹ کیا ہوا تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیریانس تھا تو مجھے تو بہت مزہ آیا یہاں پہ مجھے گھر میں فیش ایکویریم رکھنے کا شوک بہت ہے لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ میں مطلب یہ میرا شوک پورا ہوا ہو تو انشاءاللہ سون میں یہ ضرور کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے کلوز سے اس کو کیپچر کیا تھا یہ پھر ہم ان کی ایک لاس پہ گفت شاپ تھی تو یہاں پہ یہ مختلف سوینئرز تھے تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی ذرا شیئر کرتی ہوں صرف یہاں پہ کارڈ پیمنٹ تھی کیش نہیں تھا یہ کاف گلاسیز اور کیرنگز اور یہ سٹاف ٹوائز کچھ تو جو یہاں پہ سٹاف ٹوائز تھے وہ ریڈی بپس کے پاس تھے تو باقی مجھے یہ تھا کہ مجھے وہ بائے کرنے تھے میکنٹس پھر یہ میں دیکھ رہی تھی فریج میکنٹس پھر یہ میں نے بائے کیا یہ دونوں جو اچھے لگے تھے اور باقی سٹاف ٹوائز جو یہاں پہ تھے وہ موسیلی بپس کے پاس آل ریڈی تھے سو پھر میں نے یہاں سے کوئی سٹاف ٹوائز نہیں لیا کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارا اور ہائیلی ریکومنڈیڈڈ جو بھی بھرمنگم ویزٹ کریں یا لنڈن ویزٹ کریں وہ یہاں پہ ضرور جائے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اور لنڈن میں بھی ہے اوکے جی اللہ حافظ بائے بائے